اسلام علیکم آپ کا خوست فیض بٹ آج ایک بڑی عید سپیشل ریسپی لے کر خاضر حضبت ہے تو آج ناظرین اکرام میں آپ کو چکن چیز بال جو ہے وہ بنانا بتاؤں گا اس کی ریسپی کہ وہ کیسے بنتے ہیں اور اس کے لیے کون کونسی چیزیں ہمیں درکار ہیں تو سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ کرنی ہے چکن بون لیس اپنے فیملی کے حساب سے یا جتنے مہمان آپ کے ہیں اتنا چکن آپ نے بون لیس لے آنا ہے اس کے علاوہ اس میں مسالہ جاتا ہے نمک ہے پسا ہوا دھڑا میرج کالی میرج پسی ہوئی ہے اور چائنہ ساڈ اور چیز ہے تو چیز کے یہ میں نے کیوب بغیرہ چھوٹے چھوٹے کاٹ کے رکھ لی ہیں تو یہ کرمز میں نے ڈبروٹی کو خوشک کر کے بنا لیے ہیں تو دو سے تین انڈے جو آپ نے پھینٹ کر اپنے قریب رکھ لینے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے چکن کو دو کر اچھے طریقے سے بون لیس چکن اس کے لیے چاہیے چسٹ پیس تو وہ آپ نے اس کا کیمہ بنا لینا ہے یہ دیکھئے اس طرح آپ نے باریک کیمہ بقاعدہ کر دینا ہے اس میں کوئی زیادہ مسالہ جات وغیرہ نہیں پڑتے یہ ہمارا کیمہ بالکل تیار ہے اگر اس میں آپ دیکھیں کوئی پانی وغیرہ ہے تو پانی کو نچھوڑ لیں تو اس میں آپ نے یہ مسالہ جو ہیں وہ ڈال دینے ہیں سب سے پہلے نمک ہے حسب ضرورت ایک چمچ میں نے تقریباً نمک یوز کیا ہے اس کے بعد آیا ہے چلی فلیکس ڈال لیں اس سے اس کا کلر بھی اچھا ہے گا اور ٹیسٹ بھی اچھا ہے گا یہ ایک سے ڈیڑھ چمچ کافی ہے تو ایک چمچ آپ نے پیسیو ہی کالی میرچ کا اس میں ڈال دینا ہے اگر زیادہ استعمال کرتے ہیں تو زیادہ تھوڑا سا ڈال لیجئے یہ دیکھیں اور یہ چائنہ سال تقریباً ایک چمچ کے قریب آپ نے اس میں ایڈ کر لینا ہے یہ کھانے میں نہائی لذیز ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ گھر میں بنائیں گے آپ کو بہت مزہ آئے گا اور گھر میں یہ ساپ سترے بنتے ہیں اب یہ تمام چیزیں جو ہے آپ نے ہاتھ کی مدد سے اچھے طریقے سے مکس کر لینی ہے یہ جتنا آپ مکس کریں گے اتنی زیادہ اس کی خوشبو ابرے گی اور اتنی زیادہ لذیز بنیں گے دوسری سائیڈ پہ ہم نے انڈے پھینڈ کر رکھ لی ہیں اب یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے یہ بال کیسے تیار کرنے ہیں یہ دیکھئے اس طرح تھوڑا سا کیمہ آپ لیجئے اس کی ایک ٹکیسی بنائیں اس میں جو ہم نے چیز کے کیوپ کٹے ہیں وہ اس پہ ڈال کر اس کو اوپر سے اچھے طریقے سے آپ بند کر کے تو اس کا بال اچھے طریقے سے ہاتھوں کی مدد سے آپ پریس کر کے بنا سکتے ہیں یہ بڑے آرام سے تیار ہو جاتا ہے نئے آنے والے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ریسپی پسند آئے تو لائک ضرور کریں دوست اخباب بہنوں بھائیوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تو انشاءاللہ آپ کو گھر میں بنائیں گے بہت مرد آئے گا یہ دیکھیں اس طرح آپ نے انڈا لگا کر جو کرمز تیار کیے ہیں کرمز اس کے اوپر اچھی طریقے سے آپ نے لگا دینے ہیں تو اسی طریقے سے آپ نے تمام جو ہے وہ بالز تیار کر کے وہ ایک ٹری میں آپ نے رکھ لینے ہیں یہ بچے خصوصاً بڑے شوق سے کھاتے ہیں سکول لنچ وغیرہ لے جانے کے لیے انشاءاللہ ان کو بڑا مزہ آئے گا اور وہ بڑے شوق سے یہ لنچ جو ہے وہ لے کے جاتے ہیں اور ویسے بھی تو گھر میں پارٹی وغیرہ ہو تو آپ گھر میں بنائیں انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا آپ کو تو یہ دیکھئے ہمارے بالز جو ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں ماشاءاللہ سے کرمز میں نے لگا کے رکھ دیئے ہیں تو دوسری سائیڈ پہ بسم اللہ کریں آپ چولے کو آگر لگا کر کرائی میں آپ نارمل جو ہے وہ آگز پہ اپنے آئل کو گرم کر لیجئے یہ دیکھئے اس طریقے سے آپ نے آئل کو گرم کر لینا ہے اور اس میں آپ نے ایک کر کے ڈالتے جائیں زیادہ تیز آگ پہ آپ نہیں بنانا جائے زیادہ تیز آگ پہ آپ بنائیں گے تو اندر سے پھر وہ جو کیمہ ہے آپ کا وہ کچھا رہنے کا خطشہ ہے اس طریقے سے آگ پہ لائٹ شولے پہ آپ اس کو فرائی کرتے رہیں اور یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے اللہ کے فضل سے کتنا خوبصورت تک کلر آ گیا ہے تو ساتھ ساتھ آپ چیک کرتے جائیں جیسے یہ ایک سائیڈ اس کی براؤن ہو تو آپ اس کی سائیڈیں جو ہیں وہ پرٹتے جائیے کوشش کریں کہ یہ ڈیپ فرائی ہو ڈیپ فرائی آپ کریں گے تو انشاءاللہ یہ بہت زیادہ لذیز بنیں گے اور آپ کو ذائقہ بھی بہت زیادہ آئے گا یہ دیکھئے اس طریقے سے آپ یہ ماشاءاللہ سے میرا دعویٰ ہے انشاءاللہ جو بھی کھائے گا آپ کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکے گا یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے کتنی پیاری اس کی رنگت آ گئی ہے یہ بلکل ایسے آپ نے لائٹ آگ کے اوپر لائٹ شو لے کے اوپر ان کو ڈارک براؤن کر لینا ہے یہ اندر تک بلکل پک چکے ہیں تو یہ ڈی شاؤٹ آپ بسم اللہ گر کے کیجئے سیلڈ وغیرہ ساتھ میں آپ رکھ لیجئے کیچپ کے ساتھ کھانا چاہیں چھٹی کے ساتھ کھانا چاہیں وہ سب اپنے پاس تیار رکھیں اگر ساتھ چپس بنا سکتے ہیں تو چپس بھی رکھیں تو یہ دیکھئے میں آپ کو چیک کرواتا ہوں یہ ایسے آپ کھولیں بسم اللہ کر کے یہ دیکھئے اس کی خوبصورتی دیکھیں اور اسی طرح جتنا یہ خوبصورت نظر آپ کو آ رہا ہے کھانے میں بھی اتنا ہی ماشاءاللہ سے لذیذ ہے تو یہ آپ گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ والدین کو کھلائیں بیوی بچوں کو کھلائیں مہمانوں کو کھلائیں بچوں کو لنچ کے لیے تیار کر کے دیں کرمز وغیرہ لگا کر رکھتیں جب خصب ضرورت ہوگی تو آپ بچوں کو دے سکتے ہیں کھانے کے بعد خصبی عدت اللہ کا شکر ادا کریں نئی رسپی پر حاضر ہوں گا اللہ حافظ